بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں کا مذبان افضال احمد ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ محرم کے حوالے سے محرم الاعرام میں اور سیدنا امام حصین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کی جو شہادت ہے اس کے پر بات کریں گے اور محرم الاعرام کی جو اہمیت ہے جو فضیلت ہے اس کے پر بات کریں گے اور اس مبارک مہینے کے جو آداب ہیں اور اس کے اس مہینے میں جو عمال ہیں ایسے وہ کون سے عمال ہیں جو اس مہینے میں کرنے چاہیے اور ایسے وہ کون سے آمال ہے جن سے بچنا چاہیے اور سب سے بڑی بات کہ اس مہینے کا جو اہمیت ہے وہ کیا ہے اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے کیا پیغام ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے معزز میں امان ہوں گے جناب عبدالخالق حمدر صاحب آپ مذہبی سکولر ہیں اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ محمد سعید اشرف ایڈوکیٹ صاحب ہیں آپ بھی مذہبی سکولر ہیں اور ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں مولانا زہید اختر صاحب آپ بھی مذہبی سکولر ہیں اور آج ہمارے سٹوڈیو میں ہماری معزز مہمان نوجوان تذجیہ نگار جناب غلام نبی مدنی صاحب ہیں سب سے پہلے غلام نبی مدنی صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروغام میں شرکت کی جیسا کہ محرم کا جو مہینہ ہے اس کی اپنی ایک فضیلت ہے اہمیت ہے تو آپ ناظرین کو بتائیں کہ جو اسلامی تاریخ میں اس کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمسلین وعلا آلی وصحابی اجمائن امباد دیکھیں یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ اسلامی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل یہ مہینہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے خود فرمایا سورة توبہ کے اندر کہ اللہ تعالی کے ہاں جو مہینوں کی تعداد ہے وہ بارہ ہے پھر فرمایا کہ ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں محترم ہیں ان میں سے ایک یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے محرم الحرام کو اللہ تعالی نے خود احترام دیا محترم بنایا اور پھر ہوتا یہ تھا اس کی احترام اس کو محترم بنانے کی وجہ یہی سامنے آئی کہ چونکہ اللہ تعالی نے اس کو ایک خاص اہمیت دی اور پھر اس احترام کا مقصد یعنی کہ اس احترام کا مطلب کیا ہے احترام یا محترم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کی عظمت اتنی بڑی ہے اللہ تعالی نے خود بلکہ اسلام سے پہلے بھی مشرقین جو ہیں وہ اس مہینے کا احترام کرتے تھے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا اسلام آیا تو اس وقت بھی اس مہینے کا احترام اور تقدس کی وجہ سے اس مہینے کے اندر جو قتل و قتال ہے لڑائی جھگڑے ہیں وہ روک دئیے گئے چنانچہ جیسا کہ پہلے اسلام سے پہلے جاہلیت میں عربوں کی عادت تھی بعد میں بھی یہ بلکل رواج رہا کہ اس مہینے کا احترام کی جاتا اور اس مہینے کے اندر قتل و قتال کو نجائے سمجھا جاتا اور اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور کیا بھی نہیں جاتا تھا تو یہ تو ایک وجہ ہوگی قرآن کی روح سے جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو حدیث پاک کے اندر بے شمارہ حدیث ہیں ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کی تلاش میں ہوتے تھے کہ کب چاند نظر آئے تو روزے رکھیں اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو محرم ہے اس کا انتظار کرتے تھے اور پھر محرم کے اندر جو دس محرم ہے عشورہ کا جو روزہ ہے وہ اس روزے کی رکھنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی دن پہلے انتظار کرتے اور پھر جب وہ دیکھتے تو پھر اس کا احتمام بھی فرماتے اس سے ملاجلہ ایک واقعہ ہے کہ جب اچھا اس میں یہاں پر ایک اور بات یہاں پر یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر رہے وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی جو گزاری وہاں جب مشرقین نے مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی اللہ کی حکم سے مسلمانوں کو حکم یہ ہوا کہ آپ مدینہ چلے جائیں حجرت کر جائیں تو اس وقت مسلمان جو تھے جو مکہ میں تھے وہ پہلے چلے آئے آخر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جو دس بارہ دن کا تیرہ دن کا جو سفر تھا وہ ذل حجہ کے اندر ہوا یعنی جو آخری مہینہ ہے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے پھر جیسے یہاں پر پہنچے تو اس کے بعد محرم کا مہینہ تھا جب یہ مسلمانوں کے اندر ایک اسلامی سال یا اسلامی حجری سال کی ابتدا کا جب ایک مشورہ ہوا کہ کس سے رکھا جائے تو انہوں نے اس بات کو بنیاد بنایا کہ اسلامی سال کی ابتدا اس وقت سے رکھے جائے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تشریف کر کے مدینہ میں تو جو وقت تھا وہ اس وقت ذل حجہ کا مہینہ تھا ختم ہو رہا تھا تو چونکہ محرم شروع ہو رہا تھا اس لیے محرم کا جو مہینہ ہے وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار پایا اس لیے ہم اسلامی سال ہر سال اسلامی سال جو ہے اس کی ابتدا ہر سال وہ محرم کے مہینے سے ہوتی ہے یہ بھی ایک اسلامی تاریخ کے اعتبار سے محرم الحرام کی احمیت اس سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہے دوسری طرف میں بات کر رہا تھا کہ محرم الحرام کی احمیت روزے کے اعتبار سے آشورہ کا جو روزہ ہے اس پر میں اگر بات کروں تو آشورہ کے روزے کے بارے کے اندر آتا ہے بارے میں روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر یہودیوں کو دیکھا کیونکہ اس لقت یہودی مدینہ میں رہتے تھے اور ان کا حدف اور ان کا مقصد یہی تھا کہ کوئی نبی آنے والا ہے ہم اس کی تباہ کریں گے وہ پورا ایک الگ سے قصہ ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہودیوں کو کہ وہ روزہ رکھتے ہیں دس محرم کا تو جسے ہم یومی آشورہ یا آشورہ کا روزہ کہہ دیں تو ان سے پوچھا گیا کہ ابھی آپ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے یہی کہا کہ چونکہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی تھے ان کو فیرون سے نجات ملی تھی اس وجہ سے اس خوشی میں اور اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر ہم جو ہے اس دن روزہ رکھتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان سے بہتر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہمیں زیادہ کرنا چاہئے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دس کا روزہ رکھا اور پھر فرمایا کہ چونکہ یہودی دس کا رکھتے ہیں تو ہم ان کی مخالفت کریں گے ان کے ساتھ مشابت نہیں کریں گے مخالفت کے لئے یہ فرمایا کہ یا تو نو کا روزہ رکھا جائے یا پھر گیارہ کا روزہ رکھا جائے تو یہ وہ بنیادی جو اسلامی روایات ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کی اہمیت انتہائی بہت زیادہ ہے اور جیسے کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے نجات ملی بلکل ٹھیک روایت ہے بخاری کی روایت ہے کہ چونکہ انہوں نے کہا اور پھر جیسے انہوں نے کا واقعہ ہے پورا نکل کر دیا گیا اس طرح یہ بھی آتا ہے کہ اسی مہینے کے اندر حضرت نو علیہ السلام کی جو کشتی تھی ان کو بھی جو سلاب آیا تھا جو عذاب آیا تھا اللہ کی طرف سے نجات بھی ان کو اسی مہینے میں ملی تھی یہ تو بھی ہم نے اہمیت محرم کی اہمیت اور فضیلت جو ہے وہ جانی اب اس مہینے میں کچھ دلخراش واقعات بھی رونما ہوئے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں یقینا بلکل اسلامی تاریخ کے اندر کچھ واقعات ایسے ہیں جن کا جب بھی ذکر کیا جائے تو ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے اور ہر دل جو ہے ہر انسان غمگین ہو جاتا ہے غمزدہ ہو جاتا ہے جب کبھی بھی ان کو یاد کیا جائے تو یقینا دلوں پر جو ہے کجیب سے کیفتداری ہو جاتی ہے تو محرم الحرام کے اندر دو جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تاریخ کے اندر دو غمزدہ کرنے والے اور سانحات رونما ہوئے ان میں سے پہلا جو سانیہ تھا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا تھا اور پھر اس کے بعد جو نوازہ رسول ہیں امام حسین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کا ہے تو اس کے علاوہ بھی واقعات رونما ہوتے رہے بعد کی تاریخوں میں لیکن یہ دو شخصیات ہیں یہ امت کی وہ عظیم شخصیات ہیں جن کا کوئی مثل نہیں ہے جن کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی کیونکہ ایک طرف اگر ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اور ان کی شخصیت کو اور ان کے کردار کو دیکھیں تو اسلام کی خدمت اور اسلامی تاریخ میں ان جیسا مثالی کردار اسلام اور دین کے لیے سرانجام دینے والی کوئی اور شخصیت نہیں ہے تو یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ رونما ہوا اگرچہ اس سے پہلے ان کو زخمی کیا گیا تھا پھر کچھ عرصہ جو ہے وہ زندہ رہے جی معذرت یہاں پر اچھا تو اس کے بعد وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ ہے وہ پہلے ہوا تو یعنی محرم یکم محرم سے پہلے ان کو زخمی کیا گیا مسلح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مسجد نوی کے اندر بعد میں ان کی یکم محرم الحرام گن کی شہادت ہوئی اور پھر دس محرم کو واقعہ کربلا ہوا جس کی ایک پوری تاریخ ہے ایک پوری روایت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو بنیادی واقعات ہیں جو محرم الحرام میں ہوئے یہ ان واقعات کو دیکھتے ہوئے ہر جو آنکھ ہے وہ نم ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہیں یہ ہمارے زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں اس کی طرف ہم آئیں گے اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نواصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین کی جو ان کی شہادت ہوئی اس مہینے میں تو ان کی زندگی میں جاننا انتہائی ضروری ہے ناظرین کو ان کی صرت کے بارے میں آپ کچھ بتائیں بلکل سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی لخت جگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زادے ہیں اور ان کی جو پیدائش ہے وہ چار ہجری میں تین شہابان کو ہوئی اور ان کی جو وفات ہے وہ شہادت جو ہے ان کی دس مہرم سن اکسٹھ ہجری میں ہوئی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فضائل ہیں جو ان کے مناقب ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ چونکہ اپنے کوئی صاحب زادہ نہیں تھا اگر کیا صاحب زادیاں تھی لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں بھائیوں سے بہت پیار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجی میں تشریف لاتے تو وہ آپ کی کندوں پر سوار ہوتے دہنے والے کہتے ہیں کہ کتنی بہترین سواری ہیں اور شہ شوار کتنے بہترین ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں سیدنا حسین اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بے شمار پیشنگوئیاں کئی پیشنگوئیاں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک پیشنگو یہ فرمائی کہ یہ دونوں حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں جنت کے جوانوں کے سوار ہے جی ابھی ہم اس بات کو جاری رکھیں گے ہمیں مولانا عبدالخالق حمدر صاحب نے جوان کیا ہے اسلام علیکم مولانا صاحب آج ہمارا جو ٹوپک چل رہا ہے وہ محرم کے اوپر چل رہا ہے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ محرم میں ایسے وہ کون سے عمال ہیں جن کو ہمیں سر انجام دینا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جس موضوع کے انتخاب کیا اور اس میں جن عمال کی بات کیا اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ محرم کا مہینہ یہ یعنی صرف کربلا کے واقعے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے صحیح بلکہ اس کا احترام اس سے پہلے بھی تھا اور جیسے حدیث میں موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ ان کے زمانے سے یہ محرم ہے جو نہ اسی محرم میں جو نہ وہ جنب سے آئے اسی میں ان کی واپسی بھی پھر اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ جرد کر کے تشریف لے گئے تو وہ وہاں پر یہوجیوں کو دیکھا کہ وہ روضہ رکھ رہے ہیں اس کا آشورہ کا در محرم کا روضہ رکھ رہے ہیں تو آپ نے بھی روضہ رکھا اور پھر اس کی وجہ پوچھی انہوں نے کہا جی یہ تو حضرت موسیٰ اسلام کو اس پر نجات ملی تھی اس لیے ہم اس پر روضہ رکھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہنا آپ کو بھی موسیٰ منکون کہ میں تو موسیٰ کی اتباع کا تم سے زیادہ رکھتا ہوں باکتر فرما کہ اگر میں زندہ رہا پہلے سال میں اس کے ساتھ نوکم دنگا یہ کیا رکھ ملا تو یہ جو احترام ہے محرم کے مہینے کا یہ پہلے سے ہے اسی طرح سے وہ جو چار مہینے جن میں اسلام نے جنگ کو حرام قرار دیا ہے اور اس کو ممنوع قرار دیا ہے ان میں سے ایک مہینہ محرم کیا ہے تو پہلی بات جو ہم نے کیا ہے وہ یہ کہ محرم جو ہے وہ کربلا کے واقعے سے پہلے بھی محطرم تھا اور اس کا احترام مشکرہ تھا اب اس کے بعد محرم کے اندر کیوں کرنے کا کام سب سے اہم تو وہی روضہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس کا روضہ رکھتا اور فرمایا کہ اس کے ساتھ میں نو یا گیارہ ملا ہوں گا تو اتنون عمل یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ دو روزے جو نو رکھی رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے جو بھی آپ نے اپنے عقام دیئے ان میں یہ فرمایا کہ وہ یہود اور نصرہ کی جو ہے نا وہ اس میں مخالفت کیا کرو کہ جو ہو وہ اس طرح سے عمل نہ ہو کہ جی بالکل اس طرح کا ہے اس کی نظر جیسے آپ نے فرمایا کہ جب آپ توپی جو ہے نا اس میں پہنتے ہو تو توپی جو پر امام بھی واندھا کرو تاکہ ان کی جو نا مخالفت ہو جائے یہ اس احترام کی بات ہے اب اس کے بعد محرم کے اندر جو واقعات ہوئے اور اس سے قلعہ بطنی اللہ علیہ کی حکمت ہوگی کہ اسی محرم سے ہماری حجری تاریخ کا جو نا وہ آغاز ہو رہا ہے حضرت عمر نے جو اسلامی کلنڈر جو نا وضع کیا اس میں محرم کو پہلا مہینہ اور اس کی پہلی تاریخ سے جو ہے وہ اسلامی کلنڈر کا آغاز کیا تو یہ جو نا اس لیے مسلمانوں کے لیے امتہائی اہمیت کا حمل ہے کہ ہجرت اور جو تاریخ ہے ہماری وہ تاریخ یکم محرم سے نیا سال ہوتا ہے اور یہ سلسلہ اس پر شروع ہوا تھا اور آج تب یہ نہیں چل رہا ہے ابھی ہم 1449 سال اس کے شروع ہو چکا ہے تو یہ سلسلہ اس کا پھر اسی طرح سے اسی محرم کے اندر جو واقعات ہیں وہ بہت سارے ہیں اچھا اسی طرح سے اور بہت سارے واقعات ہیں اور ان میں سے دس محرم کو آتے ہیں تو یہ پاکہ ہمارے لیے انتہائی افسوس کا باعث ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے ابھی مجھ سے پہلے دوسرے مقرد آپ سے بات کر رہتے ہیں میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نواسہ جو کہتے ہیں آپ اندر جو لگ رہے ہیں کہ ایک آن آدمی ہے ایک آن آدمی شروع نواسہ ہو بیٹی یا بیٹا ہو تو بیٹیوں کا جو سلسلہ ہے رشتے کا یہ عمومن جو محبت کا رشتہ ہوتا ہے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کے جو رشتے ہوتے ہیں یہ بالکل جو محبت کا رشتہ ہوتا ہے جیسے ننیالی اور دیدیالی رشتے ہوتے ہیں تو دیدیالی میں وہ محبت شاید نہیں ہوتی جو ننیالی رشتوں میں ہوتی ہے تو اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیارے نواسے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھد میں آپ کے ساتھ ہیں ممبر کے آپ کے ساتھ ہیں اور جنہوں نے ان کو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہونے کی اشارت دی اور پھر آپ نے اہلِ بیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احترام کے سبب سکھلایا تو اس سب کے باوجود یہ واقعہ ہماری اسلامی طاعتی کا انتہائی تلخلاش اور انتہائی قابل مضمت واقعہ لیکن جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ واقعہ اس وقت اگر ہو گیا اور اس سے پہلے مثلا جنگ سکین ہیں اور جنگیں ہیں جن میں بہت سارے تعابہ اکرام آپس کیوں لڑائیوں کے اس میں شکار ہو گئے اور شہید ہوئے تو اب اس کے بعد جو انا ہمیں کیا کرنا ہے کیا اس کو لے کر یعنی اس ایک واقعہ کو بنیاد بنا کر ہم نے اس کو دوسروں کے لیے ساری زندگی کے لیے تضاہ بنا دینا ہے یہ جو انا ایک بہت صورتحال ہے اب مثال کے طور پر میں آپ کو ابھی جیسے حسین عزیلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادت کا وہ ہے ابھی اس وقت جو رات میں اللہ شبی ہے اس کے جنگیں آپ دیکھ لیں اچھا اسی طرح سے شام میں جنگیں ہوں رہی ہیں اس جنگ کے اندر جو انا آپ وہاں پر دیکھ لیں یعنی مسجد کو تباہ کر کے اس کے اوپر یا حسین کا جنڈہ گاڑا جا رہا ہے مسجد کو بمباری کر کے یا مسجد کو تباہ کر کے ڈائنیم ایٹ سے اڑا کر اس کے اوپر جو ہے وہ یا حسین کا جنڈا لگا رہا ہے لگایا جا رہا ہے تو کیا یعنی آپ کوئی اور مسلمان ہی سوچ سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہوتے تو کیا وہ اسی طرح کرتے کہ اس کو جو ہے نا مجھے کو ربا کیا لوگوں کو قتل کیا اور اس کے بعد وہاں پہ فتح کے لیے جو ہے نا وہ یا حسین کا جنڈا گا رہا ہے یا اسی طرح سے مثال دوسری جو ہے نا وہ عراق میں ہو رہا ہے تو وہ ساری جو ہے نا صورتحال وہی ہے یعنی حضرت حسین کا نام لے کر اور اس نام کے اوپر جو ہے نا قتل و غارت اور وہ ساری چیزیں کر کے پھر اس کے بعد یہ کہے کہ میں غم حسین میں یہ سارے بچھ کر رہا ہوں بلکہ ایسے گروپ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ جو ہے نا انہوں نے کیا تھا حضرت حسین کے ساتھ تو آج جو ہے نا ان سے بدلہ لینے کا وقت ہے ٹھیک ہے اور بدلہ لینے کا وقت ہے اور ہم جو ہے نا اس کا جو ہے نا حضرت حسین کے خون کے وارث ہیں لیکن حقیقت جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہے تاریخ جو ہے نا وہ گزر چکی ہے اور خود جو ہے نا نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے اس کے بعد وہ کیا ہے وہ طرز عمل جو ہے وہ اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کس طرز سے کس بے دردی سلام کو شہید کیا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اب وہ جو نا واشی آیا تو واشی اس کو اس نے کلمہ پڑھا اس کو مسلمان کیا اس کو امت میں داخل کیا لیکن اس کے بعد کہا کہ واشی تو میرے سامنے نہ آیا کر میرے سامنے نہ آیا کر یہ جو نبوی صلوق ہے اور پھر جو ہے نا اب اس کے بعد جیسے خود ہمارے ہاں جو خرافات جو ہے نا وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی اوپر شروع ہو چکی ہیں ان کا جو ہے نا وہ خود اسلام کے اندر اور خود جو ہے نا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کے اندر یا آلے بیت اتھار کی جو ہے نا تعلیمات کے اندر ان ساری چیزوں کا جو ہے نا وہ کیا محل ہے اس کا کیا جو ہے نا وہ اس وقت جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ واقعی جو ہے نا وہ ان کی تعلیمات کا حصہ ہے یا یہ انہیں کی تعلیمات ہیں جن کے اوپر عمل پیراہ ہیں میرے سیال میں جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے ابھی ایک بہت اہم سوال جو کہ ہماری نوجوان نسل اور ہمارے جو معاشرے کے لوگ ہیں ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو باہمی محبت تھی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس نے ابھی جو اس واقعہ کے ہونے کے بعد واقعہ کے ہونے کے بعد اس طرح سے تاریخ کو بیان کیا گیا اور تاریخ کے اوپر مختلف لوگوں نے ایک نہیں دو نہیں سیکھڑوں کتابے لکھی اور ہر موالک نے ہر انذنیر نے اپنے ذاوے رضا سے ان کو لے کر اس کو لکھتا بہت سے لوگوں نے بہت سے تحقیقیں باتی لکھی اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں تو اس کا جن لوگوں نے حسین رضی اللہ عنہ کا نام لیا انہوں نے یہ ساتھ کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو باقی سارے لوگ تھے سب غلط تھے اور کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں تھا اور بہت سے لوگوں نے جنہوں نے دوسری طرف جو ہے نا وہ الگ سے جانتداری جانت کا مظاہرہ کیا تو انہوں نے ثابت کیا کہ نہیں یہ تو ایک اشتہاری غلطی تھی اور ایسا ہوا تھا اور ایسا ہوا تھا اور باقی جو آنا ادھر سے جو کسی قسم کی کوئی غلطی اور خطہ نہیں تھی حالانکہ جو امت ہے وہ اجمائی طور پر یہ کہتی ہے کہ یہ جو ایک ظلم ہوا اور جس کے حق سے بھی ہوا اور جس نے بھی کیا لیکن یہ ایک ظلم ہوا کیوں کہ نوازت رسول کے ساتھ یہ سلوک ہونا امت کی جانت سے یہ کسی کے لیے جو ایک قابل قبول نہیں تھا اور اس سے پہلے جو صحابہ اکرام اور جو آپس میں آلی بیعت کی جو محبتیں ہیں اس بارے میں آپ رحمہ و بین اوم جو کتاب ہے اس کو دیکھ لیں وہاں پہ انہوں نے باقیادہ بیان کیا ہے کہ کون سے صحابی آلی بیعت میں سے کس کے ساتھ کیا کرشتہ تھا ان کی آپس میں اور چڑھیں یعنی یہ رشتے ہیں ان کی بیٹیاں دوسروں کے گھر میں ہیں ان کی بیٹی ان کے گھر میں ہیں وہ جو سارے سلسلے ہیں صحابہ اکرام کی زندگی میں وہ اس طرح نہیں تھا جس طرح سے آج ہم نے بنا لیا اور آج جو ہے نا وہ اس پاتھ کو ہم یعنی اگر یہ فغر کے ساتھ کریں حضرت حسین کا نام لے کہ ہم اس کو آپس میں جو رہے تپریق کے جو رہے جو ذریعہ بناتے ہیں تو میرے خیال بھی یہ درست کی ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں اس کو طرز عمل ہمارے سامنے ہیں کہ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ دسپرگار ہو گئے اور جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ میں رہی بیٹھا ہے وہ امت میں صلح کا سبب بنے گا وہ صلح کا سبب بنے ہیں اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اس کے اوپر سارا افسوس ساری چیزیں وہ نہیں جگا اگر ہم اس طرز عمل کو جو انہیں نہیں اپناتے تو اس صورت میں صرف ان کی محبت کے نعرے لگانے سے وہ ہمارے لئے جو انہوں کامیابی تذریعہ نہیں بن سکتا ہمارے نبی کی تعلیم یہی ہے مولانا عبدالخالق حمدر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی ناظرین یہاں پر وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد سلام علیکم ناظرین آپ کو ایک بار پھر سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جی مدنی صاحب ہم بات کر رہے تھے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بارے میں جی تو آپ کیا سمجھے تھے کہ ان کی جو سیرت ہے وہ جو ہماری آج کی نوجوان نسل ہے ان کے لیے کیا پیغام ہے جی بلکل سیدنا حسین رضی اللہ عنہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نوازے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شدید محبت فرماتے تھے سیدنا حسن اور سیدنا حسین دونوں بھائی تھے حسن بڑے اور حسین چھوٹے تھے تو دونوں کے بارے میں یہ آتا ہے زیادہ تر روایت جو ملتی ہیں وہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ان کے بارے ملتی ہیں کہ ان کی شکل و شباحت وہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھے اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے نقشنگار بھی رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے شدید محبت فرماتے ہیں بے شمار روایات ہیں جن میں سے صحیح احادیث بھی ہیں ان میں بالکل یہی ہے حضرت ابو حلیر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غالباً عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے تو اسی دوران دونوں آگے حسن اور حسین اور دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ مبارک پر سوار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تو کچھ لمبا کیا اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ سے اٹھے تو انہیں اپنی کمر مبارک سے اتارا اور سیٹ پر کیا اور اسی طرح یہ ایک دفعہ کا نماز کا واقعہ ہے نماز کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان کو محبت دے رہے ہیں اور پھر اس طرح ایک مرتبہ بزار میں چلتے ہو جارے تھے دونوں کو دیکھا تو ایک کو ایک کندے پر بٹھا لیے دوسرے کو دوسرے کندے پر بٹھا لیے اور پھر کئی روایات ایسی بھی ملتی ہیں جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں آپ بھی ان دونوں سے محبت کیجئے ایک مرتبہ حسن رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے پر سوار تھے تو اس وقت ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں حسن سے محبت کرتا ہوں اللہ آپ ان سے محبت کیجئے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ وہ محبت کا ایک نمونہ ہے جو امت کو یہ سبق دے رہا ہے کہ یہ شخصیات دونوں جو عظیم شخصیات تھی بلخصوص سیدنہ حسین رضی اللہ عنہ یہ امت کے لئے کس قدر عظیم تھی اور اسی طرح جب ان کے نام کا معاملہ آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں یہ مختصرا یہ حادیث ہیں جن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قدر اہمیت کی حامل تھی یہ ان کے فضائل ہیں تو ہمارے جو عوام ہیں عوام الناس کو دیکھیں یہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ مہینہ جو ہے پیار محبت کا بھی مہینہ ہے اس مہینے میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جو دل کو دہلا دینے والے ہیں لیکن اس کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو صیرت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری جو عوام ہیں ہمارے جو عام لوگ ہیں نوجوان نسل کے لیے تو اس میں پیغام ہے محبت کا آپس میں ایک قربانی کا ایک جذبہ اسلام کی خاطر خدمت کرنے کا لیکن ہماری عوام الناس اس میں کافی سارے سبق ملتے ہیں جیسے سبر کا اس میں سبق ہے جیسے کہ اس میں برداشت کا جیسے کہ اس میں آپ کو اتنا بڑا سانے آگئے سانے کے بعد اپنے آپ کو مینٹین کرنے کا یہ کافی سارے سبق ملتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب دیکھیں پاکستان کی کرن صورتحال دیکھیں تو اس پورے مہینے میں پورا پاکستان تقریباً جیم ہو کے رہ سکتا ہے کہ ایک عام آدمی اس کو سفر کرنا کسی جو ایک شہرہ ہے وہاں پر آپ کو سفر نہیں کر سکتے چونکہ اتنے رش کی وین سے اور سڑکیں بلوک ہوتی ہیں تو اب دیکھیں کچھ عرصہ پہلے دیکھا جائے ٹھیک ہے تو پاکستان کے حالات ایسے نہیں تھے لیکن اب جو ہے پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں یہ پورا مہینہ ایسے گزرتا ہے کہ جس طرح ہر طرف کرفیو کرفیو ہے آپ کہیں جا نہیں سکتے آپ کہیں آ نہیں سکتے تو دیکھیں اب اور بھی مہینے ہیں ٹھیک ہے باقی مہینے جائے وہ بھی احترام ہے وہ بھی قابل عزت کے مہینے ہیں لیکن اس مہینے میں اب دیکھیں مہینے اس مہینے کا اصل مقصد کیا ہے لیکن ہمارے پاکستان کی جو صورتحال دیکھیں وہ اس کے بلکل برعکس ہے بلکل کیا کہیں گے اس بارے میں جی بلکل ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس قدر سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شخصیت ہے اور جو ان کے کردار تھا جیسی وہ عظیم شخصیات ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امت ان کے نقشے قدم پر چلتی لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ امت ان کی شہادت کے بعد ایک دوسرے راستے پر چل پڑی تو جیسے کہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا حضرت حسن اور حسین عزیلہ تعالی عنہ کے فضائل کے بارے میں اور بلخصوص حسین حسین عزیلہ تعالی عنہ کے بارے میں تو جو واقعہ ہوا کربلا کا جو واقعہ ہے شہادت کا جو واقعہ بلکل اندوناک تھا لیکن وہ واقعہ اس میں جرمدار کون تھے کل لوگوں کا قصور تھا وہ سب اللہ کے ہاں پہنچ گئے ان کا معاملہ اللہ کے سپورد ہے ہمیں ایک تو جو بنیادی سبق ہے میں یہ سمجھتا ہوں جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں تاریخ کے ان واقعات میں علجنا نہیں چاہیے کہ ہم بالخصوص ہمارے ہاں شروع سے یہ ایک علمیہ بن چکا ہے کہ ایک طبقے نے ایک مکتبہ فکر نے مکتبہ فکر تو کہنا ٹھیک نہیں ہے ایک خاص طبقے نے جن کے عداب کچھ اور ہیں انہوں نے محرم الحرام کی جو جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ ہے اس کو خاص رنگ دیا اور پھر اس کو اپنے مفادات میں استعمال کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ان کی شخصیات ہیں ان کے نقش قدم پر چلا جاتا لیکن امت امت ان کے نقش قدم پر نہیں چل پائی نہیں چل پائی ابھی ہمیں جوان کے ہے مولانا زہی دختی صاحب نے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور پرام میں شرکت کی آج کا ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ محرم الحرام اور سیدنا مہام حسین رضی اللہ تعالی کے اوپر چل رہا ہے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس مہینے میں جبکہ یہ مہینہ جو ہے ہمیں صبر کا درس دیتا ہے آپس میں پیار کا درس دیتا ہے اس مہینے میں ایسے کافی سارے ہمارے لئے سبق ہیں لیکن پاکستان کی صورتحال دیکھی جائے تو اس پورے مہینے میں سڑکیں بلاک ہوتی ہیں جہم ہوتی ہیں لوگوں کا آنا جانا جو ہے وہ دشوار ہے ایک وقت تھا کہ جب پاکستان میں اسی مہینے میں ایسا کوئی واقعہ جو ہے وہ رونمانی ہوتا تھا کہ عوام کو کوئی آنے جانے میں مشکلات ہو یا کوئی کرفی لگا ہو یہ پورا مہینہ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ہر رستہ جو بلاک کیا جاتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر بات کی جائے اہل تشیع اور سنی کی اگر آپ یورپ میں جائیں تو وہاں دیکھیں تو سنی حضرات اور شیع حضرات جو ہیں یہ آپس میں دو بھائیوں کی طرح دو بھائیوں کی طرح رہتے ہیں یورپ کے کسی ملک میں بھی جائیں لیکن پاکستان میں یہ آپس میں بھائی بھائی بن کے کیوں نہیں رہ سکتے بسم اللہ رحمہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ رہتا ہوں کہ آپ نے جو اپنے پرگرام میں شامل کیا ہے جی اس میں جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں دو چیز میں اس کے پر جو کرنا چاہتا ایک کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی زندگی جو ہے اس سے آکھے نوجوان نسل کو ہلیدی کر لوگوں کے لئے کیا طبق ہے دوسری چیز یہ کہ محرم الحرام آتے ہی ہمارے ملک کے حالات میں جنگی کیفیت میں چلہ جاتا ہے یہ دو چیزیں کیوں ہیں پہلے چیز کے پر میں مختصر مفقوع کر کے میں دوسری بات کیوں پر آتا ہوں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیں تو یہ کہنا بلکل برید نہیں ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ایک شخص کا نام نہیں ہے ایک فرد نہیں بلکہ وہ تو پوری تحریک تھی ان کے شخصیت اندر بہت بڑی تحریک تھی انہوں نے اپنے زندگی میں جو آنے والی انسانیت کے آنے والی مسلمانوں کے لیے جو اسباق چھوڑے ہیں ان میں سب سے احتیالی تھی تو یہ ہے کہ عبادات کی اہمیت اپنی جگہ عبادات کی جو وہ فضیلت اپنی جگہ بس اوقات نظریہ کی جب حفاظت کرنی پڑ جائے تو اس وقت عبادات کی جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے نظریہ کی حفاظت کے لیے سرگرم اور مستحض رہنا چاہیے نوجون نسل کے لیے حضرت حسین رضی اللہ نے اپنی زندگی میں بلکہ ہر عمر کے فرد کے لیے حضرت حسین رضی اللہ نے یہی پیغام چھوڑ کے گئے کہ اپنے مشن کو سچائی والا مشن جب تم نے اپنا لیا تو اس سچائی والے مشن کو اپنانے کے بعد اس عمر کی ضرورت ہے کہ تم اپنے ارادے میں پختگی اور استقامت رکھو دوسری چیز یہ کہ مشن میں جب صداقت موجود ہے تو پھر اس مشن کی کی تکمیل کے لیے تو میں کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے یہاں تک تمہاری جان کی بھی قربانی اگر ہو اور تو اس کی وجہ سے تمہارے مشن کو تکمیل پہنچتی ہے تو اس میں یہ سودہ مہنگا نہیں ہے تیسری چیز اگر ہم دیکھیں تو سجد رحم حسین رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں آنے والی مسلمانوں کو سبق دے رہے ہیں ایک اہم پیغام دے رہے ہیں وہ یہ کہ آپ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے جد جہد کی صورت میں اگر آپ احتجاج کرتے ہیں تو احتجاج کی شکل میں اگر آپ کو احتجاج اپنی جان کی قربانی بھی دینی پر جائے تو یہ بھی کوئی اتنی بہی چیز نہیں ان تمام باتوں میں سب سے اہم چیز جس کو میں سمجھ تا ہوں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی جو زندگی میں آنے والے انسانوں کے لیے پیغام ہیں وہ دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ کہ جو چیز تمہیں سچ نظر آرہ اس کو حسین رضی اللہ تعالی لو کہیں کسی مارکے میں ہمیں نظر نہیں آرہی اس طرح تھے کہ اوپر حکمران کوئی مسلمان ہے اور اس کے خلاف تقرار رہے ہوں یا اس کے خلاف بول رہے ہوں یا اس کی بغاوت کر رہی ہوں سیدنا ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر سیدنا مارکے رضی اللہ تعالی ان میں دیکھیں کہیں آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے نظر نہیں آرہی کہ انہوں نے عالم بغاوت بلند کیا ہو یا انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہو یا انہوں نے کسی جگہ خروج کیا ہو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ درست تھے ان میں کسی خرابی موجود نہیں تھی اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے بھناپے کی عمر کے قریب پہنچ چکے ہیں اس وقت جب وہ بڑاپے کے عالم میں بڑاپے کے قریب پہنچ مدینہ کی سرزمین کو چھوڑ کر خلافت سرزمین پہ آ رہے ہیں یہ بتانے کے وہاں اس سے پہلے جو کچھ بھی ہو رہا ہے خلافت ابوبقم درست تھی خلافت عمر درست خلافت عثمان درست خلافت علی درست اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی ان کے جو زمانے گزریں وہ بلکہ تھی گزریں ان میں کسی جسم کی کوئی بات نہیں اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی یہاں جو حضرت حسین رضی علاقانہ میں تکیہ سے کام نہیں دیا جس کو آج کس لوگ کہتے ہیں کہ فلان جگر تکیہ ہوا اگر یہ تکیہ ہوتا تو خلافت ابوبکر میں ہو رہا تو خلافت امار یزید ہیں کیوں نہیں ہو رہا یہی تو بتا رہے ہیں کہ تکیہ نہیں ہو سکتا تکیہ نہیں ہونا چاہیے منافقت نہیں یا تم بڑھاتے کی عمر میں ہو یہ وہ اہم ترین پیغامات ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی زندگی سے ہمیں مل رہی ہیں مولانا صاحب ایک جو سب سے اہم سوال ہے کہ اس مہینے میں ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور اس کے علاوہ باقی بھی سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور کچھ ایسے اجتال انگیز الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے اب دیکھیں یہ مہینہ جو ہے اس مہینے کی اہمیت کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کے برعکس جو ہماری نوجوان نسل ہے سڑکوں پہ آ جاتی ہے سڑکیں بلوک کر کے یا اپنے مسلمان بھائیوں کو تنگ کر کے کیا نوجوان نسل جو ہے وہ اس مہینے کا جو ایک فضیلت ہے اس کی جو اہمیت ہے کیا اس کے وہ جو ایک ان کے پر فرض آئد ہوتا ہے کیا وہ اس کو صحیح طریقے اس طرح سے منا رہے ہیں یا کیا یہ پاکستان میں یہودی بھی رہتے ہیں ان کے مذہبی معاملات میں آج تک مسلمانوں نے جا کے ایسا نہیں کیا عیسائی بھی رہتے ہیں ان کے مذہبی معاملات میں کبھی مسلمانوں نے اس طرح کا کلی ایسا ٹھکرا ہو والا صورت نہیں ہمارے ملک اندر سکھ بھی رہتے ہیں ہندو کیوں منٹی ہے اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ باقی جسے بھی مذہبی آپ دیکھیں ان لوگوں اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے عبادات اپنے عبادت خانوں میں کر رہی ہیں اور اس وجہ سے کسی قسم کی اگر یہ یکم محرم سے دس محرم تک جانے محرم ہیں ان کے اگر یہ عبادت ہے تو ان کے عبادت خانوں بھی تو موجود ہیں وہ اپنی عبادت خانوں کی حد اگر بند کر دیا جائے تو اس سے دو فائدے ایک تو شکورٹی رس کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا اس میں ٹکرا سمایہ صرف یہ دس بارہ جن کے لیے شکورٹی رس کے نام ہو جاتا ہے جب بلکل جی جی صاحب یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں اور اس میں ایک چیز دیکھی جائے تو ہمارے جو ادارے ہیں ہماری پولیس فوج جو ہے ایک تو یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ایکسٹر برڈن جیسے ابھی ہمارے حالات جو کرنٹ سیچوئیشن چل رہی ہے وہ بہت نازک چل رہی اب دیکھیں ایک بارڈر پر ایک طرف تو انڈیا جنگ ہے مختلف بارڈر پر جو ہماری جنگ جا رہی ہے اس کے باوجود جو ملک کے اندرونی حالات ہیں وہ بھی بہت زیادہ نازک ہیں اگر ہماری جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اپنی ساری توجہ ہے وہ ایک طرف کر دیں گے تو باقی ہماری جو سرحد ہیں اور باقی جو معاملات ہیں ان کو کیسے ہنڈل کیا جائے گا چاروں طرف سے ہم گیرے ہوئے ہیں ادھر سے کوٹا کی طرف سے ہم بلکل جب وہ ملک اندرونی حالات بھی درست نہیں ہیں اب یہاں ہم سیکیورٹی ادارے پریس رینجر اور فوج ان کو پر اضافی بوئی ڈالیں گے تو ہم میں دیکھ نہیں ہے کہ ہمارا دشمن اس ان کی جو قوت ان کو تقسیم کر کہ ان کو تو نہیں کر رہے سب سے بیترین حال یہ ہے اور اس کہہ دوسرا ہر کوئی نہیں ہے کہ تمام مذہبی تقریبات جتنی بھی ہیں ہر مذہب اور ہر مسلک اور ہر گروہ کو بابند کر دی جائے کہ تم اپنے باد اکھانے کے اندر رہو گی بلکل اور دوسرا یہ بھی ہے جی گورنمنٹ دیکھیں اب ہم ہماری طرف تو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کام جس میں ہم سمجھتے کہ ناقص انتظام ہے تو ہم سارا جو برڈن ہے وہ گورنمنٹ اور اداروں پر ڈال دیتے ہیں کہ ادارے کیا کر رہے ہیں گورنمنٹ کیا اگر آپ جو گورنمنٹ کی طرف سے جو حدود قائم کی گئے ہیں اگر آپ اس کو عبور کریں گے تو پاکستان میں کچھ اور بھی اقلیت رہتی ہیں کل کو کوئی اور سڑکوں پر آ سکتا ہے تو یہ اس طرح جو ملک کا نظام ہے اس میں بہت زیادہ گھڑڑ ہو سکتی ہے یہ بلکل راقہ میں رفعہ سہبی تک انہوں نے کو قرون بنایا انہیں اگر آپ کامات بنایا بنایا ان کو کچھ دی روٹ اور اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ ان کے کوئی روٹ بنا دی گی کہ تم نے روٹ پر گزر نا ہے اور مختلف مخالف مسئلح کی عبادت گھانے کے سامنے سے گزرتے ہیں ان روٹ کو بھی تو تبدیل کی عرض جا سکتا ہے صفحہ ماروہ تو ہے نہیں ہے اس کے اوپر سے گزرنا ہے اس دوسری دور یہ عبادت ادا نہیں ہو سکتی کسی دور میں ایک روٹ اگر انتظامی عمور میں معاملات ہیں تو اگر عبادت خانہ میں ان کو بن نہیں کرتے ان کا روٹ بدل دیا جائے دوسری طرف ان کو لے کے جائے جائے جہاں تسازم کی کیفیت بنے اس طرح کا بھی کر دیا جائے بھی میں سمجھ ہمیں یہ چاہیے اپنے اس مذہب کے ساتھ اور اپنے دین کے ساتھ اس حد تک ہمیں لگو رکھیں کہ ہمیں حق و باطل کی پہچان رہے ہمیں سچائی اور جھوٹ کا پتہ سل جائے اور ہم سیدنا حسین بن علی رضی اللہ کے نام کو صرف یہ دست نہیں استعمال کریں بلکہ مولانا زہید اکتر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکالا اور پروریم شرکت کی جی غلام مدنی صاحب جیسا کہ ہمارا پروریم اختتام کی طرف جا رہا ہے تو اب دیکھیں یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے جس طرح کہ زہید اکتر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے فرد واحد ایک نام نہیں ہے یہ ایک سوچ ہے ایک فکر ہے ایک میسج ہے ان کا جو میسج اس کو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے اور اگر یہ اس مہینے میں کچھ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہ ایسے الفاظ کا استعمال کہا جاتا ہے جو کہ نامناسب ہے جبکہ اس مہینے کا مقصد ہے اس کا تقدس ہے وہ کچھ اور ہے لیکن ہمارے پاکستان کو مختلف طریقوں سے مذہبی فرقہ باریت یا دوسری تیس اس طرح کے مسائل سے ہمارا ملک اس میں گھرا ہوا ہے اب اس ساری سیچویشن کو ہم دیکھتے ہوئے کہ یہ دیکھیں ہمارا ملک جو ہے تقریبا جنگ کی حالت میں ہے کافی سارے مسائل ہیں سرحدی مسائل ہیں اندرونی مسائل ہیں آئے روز کوئی نہ کوئی جو پارٹی سیاسی پارٹی دھرنا دے رہی ہے لونگ مارچ دے رہی ہے اب ہمارے جو ادارے جو مختلف جگہوں پہ وہ اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں آخر ہم کیوں ان کے اوپر زیادہ برڈن ڈال رہے ہیں آخر کیوں مطلب کہ ان کی جو ایک ازمائش ہے ان کی جو ایک لیمٹ ہے اس کو مقراز کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ تعاون کر کے اپنے ملک کو جائے ان کرائیسز سے نکالنا چاہیے اب جو کرائیسز ہیں اب زہری بات ہے ہماری نوجوان نسل جو عوام جب ساتھ دیتی ہے تب ہی یہ پوسیبلٹی ہو سکتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو محرم کا یہ مہینہ ہے اس کو کس طرح گزار چاہیے جی واقعی سیرت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے مطابق کام کرے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میں پیغام یہ ہے عوام کے لئے بلخصوص نوجوان کے لئے پیغام یہ ہے کہ ان کو رسول پاک نے جنت کے جوان وں جنت تک پہنچ سکتے ہیں کیسے وہ جنت کے راستہ حاصل کر سکتے ہیں تو جنت کے راستے کے حصول کے لئے جو رسول اکرم نے جو جو عمال بتائے ہیں ان کو صحیح معنوں میں ادا کیا جائے جیسے نماز ہے روزہ جتنے بھی فرائض ہیں ایک تو بنیادی جو پیغام ہے دور پر امت کے لئے ایک مشکل وقت محسوس کیا اور پھر وہ گئے آگے اور اس کے بعد پورا جو ثانیہ ہوا اس میں وہ ڈٹے رہے وہاں سے ہٹے نہیں بغاوت ہوئی ان کے خلاف تو وہ وہاں سے ہٹے نہیں سبر کا درس ہے دوسرا جو پوائنٹ ہے نقطہ ہمیں یہ ملتا ہے سیدنا حسین رضی اللہ نے جیسے سبر کیا ہمیں بھی جو برخصوص نوجوان ہیں انہیں بھی مسائل اور مسائب اور مشاکل پر سبر کرنا چاہئے آج علمیہ یہ بن چکا ہے کہ نوجوان بہت جل ہمت ہار جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں امتحان میں فیل ہوئے تو آگے نہیں پڑھتے زندگی میں کوئی کام شروع کیا تو اس میں ناکام ہوئے تو کام چھوڑ دیا تھک ہار کر بیٹھ گئے تو یہ میوسی ہے اس میوسی سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہوگا سیدنا حسین رضی اللہ کی زندگی کا جو حدف ہے انہوں نے اپنی جان دے دی لیکن وہ جھکے نہیں سبر کیا مشاکل کو برداشت کیا اور تیسرا جو میں کہتا ہوں کہ بنیادی جو پیغام ہے تیسرا جو اہم پیغام ہے وہ یہ کہ جب کبھی دین پر مشکل وقت آئے تو ہر کسی کو نوجوانوں کو نکلنا چاہیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی کہ جو زندگی ہے اس کا مقصد یہی تھا وہ دین پر جو انہوں نے مشکل وقت محسوس کیا تو اس وقت وہ نکلے اور جا کر اپنی جان بھی قربان کر دی یہ تیسرا جو اہم جو پیغام ہے ہمیں ملتا ہے اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالی نے اپنی اولاد کے بارے میں جیسے کربلا کی شاہد کے وقت نسائے کی وہ بھی امت کے لئے نمونہ ہونے چاہیے ان میں جو بنیادی نکتہ تھا وہ یہی تھا کہ قرآن و سنت کو پکڑا جائے اس کے مضبوطی سے اس کی احتمام کیا جائے تو یہ مختصران پیغام ہے اور جہاں تک بات آپ نے کی کہ جو ہمارا اس وقت دنیا کے اندر برخصوص پاکستان کے اندر جو معاشرے میں نوجوان ایک غلط طرح پر چل پڑتے ہیں ان میں سے ایک جو میں کہتا ہونے یہ نہیں چاہیے تھا اس غم میں غم تو اتنے دن ہوتا نہیں اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا ہے بلکہ شہادت پہ خوش ہونا چاہیے جو ان کا مقصد تھا وہ شہادت پہ ان کو مل گیا اور اللہ نے خود فرمایا کہ جو شہید ہیں ان کو ایک ایسی زندگی ملتی ہے جو اوروں کو نہیں ملتی اور شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے خود خونے پاک میں فرمایا تو اس پہ تو خوش ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ غم کے نام پر پوری امت میڈیا کا دور ہے اب ٹھیک ہے جو لوگ غلط ہیں جو اب دیکھیں اب ان کو آپ کسی طرح نہیں کر سکتے جتنے بھی یہ جلوس ہیں ماتم کے جتنے بھی یہ مجلس ہیں ٹھیک ہے مجلس اگر آپ کے گھروں میں تذکرہ ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آل اہل بیت اہل بیت کا تذکرہ ہے وہ اس میں کوئی اتراز نہیں لیکن چھوریوں کے ساتھ نکل آنا اور ایک لہو لہان کیفیت میں اور اس طرح سے پورے روڑوں پہ چلنا یہ اس کیفیت کی کوئی بھی یاد نہیں دے سکتا ہے کہ کسی دوسرے کافر کو اس کے ہاتھ پاؤ نہ کر یہ کچھ گناہ ہے لیکن جب آپ اپنے جیسے پر ظلم کر رہے ہیں تو یہ کس قدر گناہ ہے تو سب سے پہلے تو نوجوانوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو کام کر رہے ہیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے اب نوجوان دیکھا دیکھی کیا کرتے ہیں جی وہ کوئی ان کی دیکھا دیکھی ان کی طرح کی پوسٹیں جس طرح کہ وہ لوگ چیز شیئر کرتے ہیں وہ ہی شیئر کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ غلط کیفیت ہے میں سمجھتا ہوں تو اس سے ان کو باز رہنا ہوگا ایک تو بنیادی طور پر یہ محرم الحرام میں جو کام کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر جو صحیح معنی میں جو آویرنس ہے زندگی کے واقعات ہیں ان کو بیان کرنا ہوگا اور جو یہ چیزیں ہیں ان سے دور رہنا ہوگا اور اسی طرح جہاں تک آپ نے بات کی جلسے اور جلوسوں کی ان کی بات کی اور آپ نے اس مساتھ میں سوال اپنے جو پروسی ممالک ہیں چاہے وہ انڈیا ہے چاہے وہ ایران ہے ہمیں ان دونوں ملکوں کو دیکھ کر یہ سوچنا ہوگا کہ کیا انڈیا میں شیعہ نہیں بستے شیعہ کیمیونٹی انڈیا میں نہیں ہے بلکل ہے اور ایران میں تو سب سے جیلے ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ نو اور دس محرم کو نہ ایران میں اس قسم کی فضا تاریح ہوتی ہے کہ آپ پورے دس دن کوئی کاروبار نہیں کر سکتے آپ ہسپتال انہوں سے نہیں جا سکتے آپ تعلیمی دارے ہیں تعلیم نظام پورا بند ہو جاتا ہے حتیٰ آپ کی موبائل سرورسز ہیں وہ یہ سوچنا ہوگا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انڈیا کے اندر دس دنوں میں یا آخری دو دنوں میں نو اور دس کو انڈیا کے اندر کوئی موبائل سرورس بند نہیں ہوتی اور ایران کے اندر کسی کمپنی میں کوئی انٹرنیٹ سرورس محتل نہیں ہوتی اور کہیں پر یہ نہیں ہوتا کہ بڑی بڑی شہرائیں وہ بند ہو جاتی ہیں لوگ گھروں سے نہیں نکل دیں لوگ گھروں میں محبوس ہو کر رہے بڑی بڑی مارکیٹ بند ہو جاتی ہیں ایران میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ بڑی بڑی مارکیٹ بند ہو جائیں تو ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہوگا اس میں بلخصوص نوجوانوں کو آگے ہی پھیلانی ہوگی آگے آنا ہوگا عوام کو یہ شور دلانا ہوگا کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے آپ کا مذہب ہے آپ کا عقیدہ ہے آپ کی ایک فکر ہے آپ کی نظر یہ ہے آپ کے ہاں یہ سب کام کرنا وہ عبادت ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں آپ آپ کریں ہم آپ کو نہیں روکتے بلکل آپ کریں لیکن آپ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو آپ جلوس نکالتے ہیں تو اس سے کسی دکاندار کا کسی مزدور کسی دھیاری دھاری خدم مریض بھی ایسے ہوتے ہیں ہسپتل نہیں پہنچ بچہ ہے اس کی پیدائش راستی میں ہو جاتی ہے معاشرے کو لیڈ کر سکتے ہیں وہ قوم کو ایک پیغام دے سکتے ہیں اگر یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں تو کسی کی جررت نہیں ہے کہ وہ آپ کو تکلیف دے پائے اور بلخصوص یہاں پر جو ریاستی ادارے ہیں ان کے خلاف ان کو مجبور کرنا ہوگا نوجوان ہی مجبور کر سکتے ہیں سوشل میڈیا اتنی ایک طاقت ہے کہ اس کے ذریعے سے بہت کچھ کیا جا سکتے ہیں جن کو دوسرے میڈیا نے ہائیلائٹ نہیں کیا لیکن سوشل میڈیا جب وہ مسائل آئے تو حکومتیں بھی ایکشن لینے پر مجبور ہو گئیں تو نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی تو نوجوانوں کے جنت کے جو نوجوان ہم کے سردار ہیں تو ہم سب ان کے ماننے والے ہیں لیکن ان کا جو فلسفہ تھا ان کی جو صیرت تھی ان کی زندگی تھی اس زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ دوسروں کو تکلیف دیں تو لوگوں کو تکلیف سے ازار آسانی سے بچانے کے لیے نوجوانوں کو معاشرے کے اندر ایک ایسا محول فرام کرنا ہوگا ایک ایسی سوچ دینی ہوگی جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو جلسے جلوس جو حضرات ہیں جو لوگ ہیں وہ صحیح معنی وہ بھی ان بات پر ان کو غور دلائیں اور حکومت کو مجبور کریں کہ وہ ان لوگ کو سمجھائیں اگر سمجھتے نہیں تو قانون کی طاقت سے اور قانون کی زبان سے ان کو روکیں جی مولانا غلام مدنی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا کیمتی وقت نکالا اور پرگرام میں شرکت کی اسی طرح مولانا عبدالخالق حمدر صاحب آپ کا بہت شکریہ اور مولانا زہید اکتر صاحب آپ بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا کیمتی وقت نکالا اور پرگرام میں شرکت کی ناظرین اب یہ صورتحال پاکستان میں چل رہی ہے پورے پاکستان جو ہے وہ کرائسز میں جا رہے جبکہ اگر ہم دیکھا جائے تو ہماری بنیاد ہے اسلام ہمیں کیا درست دیتا ہے پیار کا محبت کا خوت کا اسلام نے تو صرف اپنے ہمسائے کے اپنے مسلمان بھائی کے نہیں بلکہ جانواروں تک کے حقوق رکھیں کہ آپ ان کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے آپ یہ مہینہ جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس مہینے کا فلسفہ ہے اس کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ سبر پیار دوستی آپ دیکھیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کو اور ایک انسان کو مکمل کرتی ہیں اسلام کہتا ہے کہ آپ کے وجہ سے آپ اپنے پیاروں کو اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو کیوں تکلیف میں ڈالتے ہیں ان کے لیے ایسے جملوں کا کیوں استعمال کرتے ہیں جو تکلیف دے ہوتے ہیں ناظرین صرف ہمارے نوجوان نسل ہی ہے جو اس بڑھتی ہوئی جو فرقہ واریت ہے بڑھتی ہوئی جو مختلف مسائل ہیں آپس میں جو نفرت ہے اس کو پیار میں بدل سکتے ہیں ہماری نوجوان نسل ہی ہے جو پاکستان کو کرائسس سے بچا سکتے ہیں دشمن جو ہے اس آر میں بیٹا ہے کہ اس طرح کے واقعات رونما ہو لیکن ہم نے کبھی بھی دشمن کو یہ موقع نہیں دینا کہ وہ پاکستان میں فرقہ واریت یا سیاسی پارٹیوں کے نام پہ یا کسی اور چیز کے حوالے سے وہ فساد یا اس طرح کوئی چیز کریں ہمیں اس فسادات کو روک نہ ہے کیونکہ اگر پاکستان خوشحال ہے تو ہم خوشحال ہیں اگر پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو زہری بات ہے ہماری جو بقا ہے وہ بھی مشکل میں پڑ جائے گی نظرین آپ کو ہمارا یہ پرگرام کیسے لگا اپنی قیمتی فیڈبیک ہم تک ضرور پہنچائیں ملتے ہیں اگلے پرگرام میں تب تک کے لیے السلام موسیقی موسیقی موسیقی